السلام علیکم ورحمت اللہ جی میرے پیارے بھائی آپ کے کوئی چار پانچ سال سوال ہیں ایک ساتھ تو سب کے میں ترتیب بار جوابات دینے کی کوشش کرتا ہوں میرے پیارے بھائی آپ کا سوال ہے اشرا زل حجہ کے متعلق اس دن کی فضیلت ان دس دنوں کی فضیلت ان میں پھر نو زل حجہ یوم عرفہ کا روزہ وغیرہ تو اشرا زل حجہ کے دس دنوں کی فضیلت میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ماراوی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زل حجہ کے دنوں میں کیے گئے عمال میں سے زل حجہ کے دنوں میں کیے گئے عمال سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں یعنی ان دنوں میں کیے گئے عمال باقی دنوں سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں باقی دنوں میں جو عمال کیا جائیں گے ان سب سے ان کی فضیلت زیادہ ہوگی صحابہ نے عرض کیا جہاد فی سبیر اللہ بھی آپ نے فرمایا جہاد بھی مگر وہ مجاہد جو اپنی مال جو اپنا مال اور اپنی جان لے کر اللہ کی راہ میں نکلا اور کوئی چیز بھی اس میں سے واپس لے کر نہیں آیا صحیح بخاری اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام آدم انداللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک ان دس دنوں سے زیادہ کوئی دن فضیلت والا برتری والا نہیں ہے اور نہ ہی ان دنوں میں کیے گئے عامال سے کوئی عمل زیادہ پسندیدہ ہے پس ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ جو ہے تم لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اور الحمدللہ یہ تسبیحات پڑھو مسند احمد اسی طرح اشراز الحجہ میں عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہما زلحجہ کے پہلے دس دنوں میں بازاروں میں نکل جاتے اور بلند آواز سے تکبیرات کہتے اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیرات کہنے میں مل جاتے سعی بخاری حدیث نمبر 969 اسی طرح میرے پیارے بھائی تکبیرات کے الفاظ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حدیث نمبر 167 اسی طرح میرے پیارے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظلہجہ کے نو کے نو دنوں میں روزہ رکھتے تھے یکم ظلہجہ سے لے کر نو ظلہجہ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے ابو دعود اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نو ظلہجہ کا روزہ رکھا ابو دعود اسی طرح میرے پیارے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ یعنی نو ظلہجہ کے متعلق فرمایا نو ظلہجہ کے روزے کے متعلق فرمایا کہ یہ ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے ابو کتادہ رضی اللہ عنہ راوی ہے سعی مسلم حدیث نمبر 116 اسی طرح اللہ رب العالمین نے یوم عرفہ کے دن کی قسم کھائی سورة البروج میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں و مشہود آیت نمبر تین اور قسم ہے حاضر کیے گے دن کی یعنی مشہود سے مراد نو ظلہجہ یوم عرفہ ہے جہاں لوگ حج کے لیے میدان عرفہ میں جمع اور حاضر ہوتے ہیں تفسیر آسل البیان اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورة الفجر میں فرمایا والوطر اور تاک کی قسم تو اس سے مراد بھی یوم عرفہ ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ماں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سورة الفجر کے اندر فرمایا والشفعی والوطر اور جفت اور تاک کی قسم جفت سے مراد شفعی سے مراد عید العزہ اور وطر سے مراد یوم عرفہ ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ماں بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلاشبہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی اولاد سے عرفہ میں مساک لیا اور آدم علیہ السلام کی پشت سے ساری اولاد کو نکال کر ذروں کی معنی اپنے سامنے پھیلا دیا اور ان سے آمنے سامنے بات کرتے ہوئے فرمایا الستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سورة العراف آیت نمبر 172-173 تو اسی دن یعنی یوم عرفہ کے دن اللہ نے تمام آدم کی اولاد سے یہ پختہ اہد لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں مسند آمد علامہ البانی فرماتے ہیں روایت صحیح ہے اور اسی دن میدان عرفات میں وقوف کرنے والے کے گناہوں کو اللہ بخش دیتا ہے اور جہنم سے آزادی ملتی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہا بیان کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین یوم عرفہ سے زیادہ کسی اور دن میں اپنے بندوں کو آگ سے آزادی نہیں دیتا اور بلا شبا اللہ رب العالمین ان کے قریب ہوتا ہے اور پھر فرشتوں کے سامنے ان سے فخر کرتا ہے فرماتا ہے اے فرشتو بتاؤ یہ کیا چاہتے ہیں اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ معراوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین یوم عرفہ کی شام فرشتوں سے میدان عرفات میں وقوف کرنے والوں کے ساتھ فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں میرے ان بندوں کو دیکھو کہ میرے پاس گرد و گبار سے اٹے ہوئے آئے ہیں مسند آمد علام البانی فرماتے ہیں روایت صحیح ہے اسی طرح ان دس دنوں کی فضیلت اللہ رب العالمین کے ہاں اللہ رب العالمین کے ہاں عشرہ ذو الحجہ میں کیے گئے عمل سالے سے دیگر دنوں کے عامال نیک عامال زیادہ محبوب نہیں حتی کہ جہاد فی سبیر اللہ بھی نہیں سوائے اس مجاہد کے جان اور مال لے کر جائے اور کچھ بھی واپس نہ لائے یعنی شہید ہو جائے صحیح بخاری حدیث نمبر سکس نائن حدیث نمبر نائن سکس نائن اسی طرح وَلَيَعْلِنْ عَشْرِ سے مراد بھی زلحجہ کے دس دن ہیں صحیح بخاری نائن سکس نائن میرے پیارے بھائی آپ کا سوال کہ کون سے دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا ممنوع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ قال نحن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یوم ان سوم یوم الفطری والنہری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اید الفطر اور اید الازہا کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا صحیح بخاری باب اسوم یوم الفطر حدیث نمبر ون ڈبل نائن ون اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا اور اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسوم یوم السبتی ہفتے کے دن روزہ مت رکھو سوائے اس کے کہ کوئی فرض روزہ تھا یا چاند کی گیارہ بارہ تیرہ کے روزے ہیں یا ہفتے کے دن نو دس محرم آ جاتا ہے یا ہفتے کے دن یوم عرفہ آ جاتا ہے تو پھر رکھا جا سکتا ہے اکیلے ہفتے کے دن کا روزہ نہیں رکھنا یہ ابو دعود ہے اور ابو دعود میں باب النائی این یخصہ سا باب النائی این یخصہ یوم السبتی بسو من ہفتے کے دن کو جو میں ہفتے کے دن کو روزے کو خاص کرنا تو اس میں یہ حدیث نمبر ہے جناب 24 21 اسی طرح جمعہ کے دن کا روزہ نہیں رکھنا اکیلے جمعہ کے دن کا روزہ اسی طرح میرے پیارے بھائی جمعہ کے دن کا اکیلہ روزہ نہیں رکھنا سی بخاری میں کتاب سیام باب سوم یوم الجمعہ اور اس میں جابر رضی اللہ عنہ راوی ہے نہن نبی اس میں جی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ نے فرمایا لا يسو من نا آہدوکم یوم الجمعہ تی الا یوما قبلہ او بعدہ سی بخاری باب سوم یوم الجمعہ حدیث نمبر ون نائن ایٹ فائف تو جمعہ کے دن بھی روزہ نہیں رکھنا جمعہ ملا کر یا جمعہ ہفتہ ملا کر رکھنا ہے اسی طرح آپ کا سوال ہے کہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں من ہا اربعات حرم حرم حرمت والے مہینے چار ہیں سورة توبہ پارہ نمبر دس اور آیت نمبر ہے ترٹی سکس حرمت والے مہینوں میں تین پیدر پہ ایک دوسرے کے پیچھے ہیں نمبر ون زلقادہ نمبر دو زلہجہ اور نمبر تین محرم الحرام اور نمبر چار رجب صحیح بخاری حدیث نمبر فور ڈبل سکس ٹو صحیح مسلم حدیث نمبر ون سکس سیون نائن پیارے بھائی آپ کے سارے سوالات مکمل ہوئے جن آحادیث کا حدیث نمبر بتانا ممکن تھا میں نے بتا دیا اور جن کا ممکن نہیں تھا کیونکہ پندرہ گروپ ہیں میرے پیارے اور محترم بھائی اور سب کو جوابات دینے ہوتے ہیں مجھ اکیلے کو تو میری کوشش رہی کہ آپ کے سبی سوالوں کے جواب حدیث نمبر ساتھ بتا دو اور یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زل حجہ کے نو دن روزہ رکھا کرتے تھے ابو دعود میں یہ کتاب السیام ہے بابو فی سو مل عشر اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوم تسعہ ذل حجہ ذل حجہ کے نو دن آپ روزہ رکھتے تھے حدیث نمبر ہے ٹو فور تھری سیون البانی رحم اللہ فرماتے ہے روایت صحیح ہے اسی طرح یوم عرفہ کو حجاج روزہ نہیں رکھیں گے یوم عرفہ کو حجاج جو ہیں وہ روزہ نہیں رکھیں گے ابو ریرہ رضی اللہ اس کے راوی ہیں نبی صلی اللہ نے عرفہ کے روزے عرفات عرفہ کا روزہ عرفات میں رکھنے سے منع کیا زبیر علی زیر محل اللہ فرماتے ہیں یہ روایت حسن ہے میرے پیارے بھائی پھر کہوں گا تقریبا میں نے آپ کے سوالات کا جواب حدیث نمبر سمیت دیا جو ایک کچھ رہ گئے وہ میری استعداد سے باہر ہیں واللہ عالم اس